نواسب کی دو قسمیں ہیں المعتقد المنتقد حضرت اللامہ فضل رسول بدائیونی کی لکھی ہوئی کتاب جس پر پھر مجدد دین و ملت آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے شرع لکھی یہ متن اور شرع دونوں عربی میں ہیں شرع کا نام ہے المستند المعتمد اس کے اندر یہ واضح طور پر صفحہ نمبر دو سو اکتالیس پہ لکھا گیا وَالنَّوَاسِب الٰفِر قَتَيْن اِفْتَرَقُ الٰفِر قَتَيْن ناسبیوں کی پھر دو فرقے بنے نواسب الْعراق وَنَوَاسِبُ الشَّام ایک ہیں عراقی نواسب اور دوسرے ہیں شامی نواسب یہ بھی بڑی اہم اقسام انہوں نے بیان کی اور عمومی طور پر جو کتب ہیں اس وضاحت سے خالی ہیں شامی نواسب الْعراق يُبْغِدُونَ الْخَاتِنَيْن رضی اللہ تعالیٰ لہما جو عراقی نواسب ہیں ان میں صرف بغزِ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا ان میں بغزِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغزِ حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہوتا ہے خطنین خطن کہتے ہیں داماد کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں داماد چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ سنی کیسے بنتا ہے سنیت کی پہچان کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تفضیل و شیخین و حب الخطنین و المصال الخفین کہ شیخین کو سب سے افضل ماننا یعنی حضرت صدیق اکبر اور حضرتِ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو باقی سب سے باقی دو یاروں سے بھی باقی دو خلافہ سے بھی اور آپس میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل ماننا یہ پہلی علامت بیان کی امام عاظم ابو حانی فرامت اللہ علیہ اور دوسری کیا کہ دونوں جو داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں سے پیار رکھنا دونوں سے پیار یعنی محض ایک کا پیار اگر ہوگا دوسرے سے پیار نہیں ہوگا تو سنی نہیں ہوگا دونوں سے پیار رکھنا اور پھر یہ اب چونکہ ہم اہل سنت کا فرق بیان کر رہے ہیں تو ناسبیت کا ایک باقاعدہ ٹولا وہ ہے جس طرح وہ دشمن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ایسے ہی محاض اللہ وہ دشمن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے کہ اس من بغز ڈبل ہے بغز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے اور بغز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے اور شریعت نے ان دونوں کا پیار مانگا ہے کہ ان دونوں سے پیار کرے گا تو پھر سنیت والی یہ شریعت بھی پائی جائے گی اور دوسری قسم جو نواسب الشام ہے لا يبغدون سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بغز عثمان غنی نہیں رکھتے یقولون بن قدائل خلافت الراشدہ تے بشہداتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ موقف ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وسال شہادت کے ساتھ ہی خلافت الراشدہ ختم ہو گئی ماذا اللہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائنس کرتے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد بھی نہیں ماذا اللہ تو اب یہ جو ناصبی ہیں شام کے ناصبی ملک شام کے تو ان کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ بغز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آگ تو ان کسینوں میں نہیں لیکن بغز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آگ ان کے سینوں میں ہے اور اس بنیاد پر بھی یعنی یہ جہنمی بنیں گے چونکہ بغز مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ چھوٹا جرم نہیں ہے اس بنیاد پر بھی ان کو ناری کہا جائے گا یہ اگرچہ بغز عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں رکھتے مگر اس بغز کے نہ رکھنے کا فیدہ تب ہے کہ جب بغز مولا علی بھی نہ ہو اور جب بغز مولا علی ہے تو پھر اس بنیاد پر نتیجہ تن یہ بھی جہنمی ہیں ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ